موسیقی 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 درست شریف پر لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا یا کریم محترم دوستو اور بزرگو شعبان کا مہینہ دو مبارک مہینوں کے درمیان میں آتا ہے ایک رجب المرجب کا مہینہ اور دوسرا رمضان المبارک کا مہینہ رجب کے مہینے کو اللہ تعالی نے حرمت عدب اور احترام والا بنایا ہے اور رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ تعالی نے فضیلتوں والا بنایا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا کے اندر بارہ مہینوں کا ایک نظام چلایا ہے جس میں سے چار مہینوں کو اللہ تعالی نے قابل احترام بنایا ہے ان میں سے ایک رجب کا مہینہ ہے جو شعبان سے پہلے آتا ہے اور شعبان کے بعد جو مہینہ آتا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن حدل للناس و بینات من الہدہ والفرخان کہ اس میں اللہ تعالی نے قرآن مجید نازل کیا اس میں اللہ تعالی نے شب قدر کو رکھا ہے اور اس کی بڑی بے شمار فضیلتیں ہیں جو انشاءاللہ وہ حضرات کے سامنے آتی رہتی ہیں اور آتی رہیں گی تو شعبان کے مہینے کی عظمت کا ایک سبب اور اس کی فضیلت کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اسے رجب کے اور رمضان کے درمیان کے اندر رکھا ہے اور یہ شعبان کا مہینہ آنے سے پہلے ہی اللہ تعالی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں القا فرماتے ہیں کہ آپ رجب سے دعائیں مانگے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان کہ اللہ تو ہمیں عبادت اور طاعت کے اعتبار سے ان دو مہینوں رجب اور شعبان کے اندر توفیق عطا فرما اور عبادت اور طاعت کی توفیق عطا فرما کر اے اللہ تو ہماری زندگی میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا دے اسی لئے علماء کرام نے لکھا ہے کہ سب برات میں جو کام کرنے ہیں وہ تو الگ ہیں لیکن پورے شعبان کے مہینے میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کے اندر کیا چیز پہ کیا عمل کیے تھے اور کونسی چیزیں کیا کرتے تھے تو سب سے پہلا عمل شعبان کے مہینے کا یہ ہے کہ ہم شعبان کے مہینے میں کسرت سے بہت زیادہ اس دعا کا احتمام کرے کونسی دعا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان اگر عربی الفاظ زبان پر نہ چھڑتے ہوں تو آپ یوں دعا کر لیں کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے ہمارے شیخ اور مرشد حضرت اخدس مفتی آمد صاحب خانپوری دامد برکاتم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کیلہ میں سفر ہوا حضرت کا تو وہاں مسجدوں میں اماموں کے اندر یہ معمول دیکھا کہ ہر امام نماز کے بعد جہرن بلند آواز میں یہ دعا پڑتے اور ان کے ساتھ ساتھ مقتدی بھی اس کا احتمام کرتے تھے اس کو لازم اور ضروری نہ سمجھا جائے لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا اور اتنا پسند آیا کہ میں متاثر ہو گیا کہ اس سے ہر مقتدی کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے دو مہینے تک پانچ نمازوں میں مسلسل جب رمضان کی یاد دلائی جائے تو یقیناً رمضان کی اہمیت دلوں میں پیدا ہوگی اور انسان رمضان کی تیاری میں لگ جائے گا بھئے ابھی الیکشن کا بڑا ہوا کھڑا کیا گیا ہے اور اتنا ہوا بنا دیا اتنا ہوا بنا دیا کہ اب ہم کہیں یا نہ کہیں انشاءاللہ ہر کوئی الیکشن میں حصہ ضرور لے گا یعنی جس کو پتا ہی نہیں تھا ووٹ کی اہمیت کا اندازہ ہی جس کو نہیں تھا لیکن ہوا اتنا کھڑا کیا گیا اور اتنی تیاریاں جھام تام سے کی جا رہی ہیں کہ ہر ایک کے دن میں یہ ولولہ ہو رہا ہے کہ آٹھ بجے سے لائن میں لگ جاؤں گا بھئے لگیں گے کے نہیں لگیں گے لگائیں گے کے نہیں لگائیں گے ہمارے جماعت والے جو ہیں دعوت کے ساتھی تشکیل کرتے ہیں کہ بھئے چار مہینے لگاؤ چار مہینے لگاؤ چلا لگاؤ چلا لگاؤ اور ابھی یہ زمانہ ایسا ہے کہ یہاں خانکہ ڈابیل کی جو خانکہ محمودیہ ہے اس کی تشکیل نہیں کرنی جماعتوں میں جانے کی ابھی تشکیل نہیں کرنی ہے ابھی سب سے بڑی تشکیل اور ابھی ہمارے لئے سب سے بڑا کام یہ ہے کہ الیکشن کی تیاری کریں اتحاد اور ایکتا کے ساتھ ایک طرف ووٹ پڑے سو فیصد ووٹنگ ہونی چاہیے اور انشاءاللہ تعالی اس ملکہ کی سلامتی اور شانتی کے لئے جو لوگ محنتے کر رہے ہیں ہماری یہ خواہش اور ہمارا یہ تقاضہ ہے اس زمانے کا سب سے بڑا کہ اس ملکہ کی سالمیت کے لئے اور اس ملکہ کے بندھانوں کو بچانے کے لئے اور اس ملکہ کی لوگشاہی اور جمہوریت کو بچانے کے لئے ایک طرفہ ووٹنگ کر کے یہاں ملکہ کی سالمیت تحفظ اور بقا کے لئے جو لوگ اور جو پارٹیاں محنتے کر رہی ہیں ہمیں چاہیے کہ ان کو جیتانے کے لئے ہم زیادہ سے زیادہ ووٹ کریں ایک ہوا کھڑا کیا گیا تو سب کے دلوں میں اہمیت پیدا ہو گئی اور انشاءاللہ امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ ووٹنگ ہوگی ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھ لائے رجب کے مہینے سے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی گئی کہ رمضان آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے اب دل میں اہمیت پیدا ہوگی اور اسی اہمیت کی وجہ سے اور رمضان کی عظمت کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کسرت سے روزے رکھتے تھے وہ کسرت روزے اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا زیادہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے ایسا کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا اور ایک وجہ یہ بھی ہے شعبان کے مہینے میں کسرت سے روزہ رکھنے کی ایک وجہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر مہینے میں تین دن روزے رکھتے تھے تیرہ چودہ اور پندرہ چان کے حساب سے انگلیش کیلینڈر کے حساب سے نہیں وہ تو آپ کے موبائل میں بھی ہے گھڑیوں میں بھی ہے کیلینڈر بھی لگے ہوئے ہیں لیکن اسلامی تاریخ کا میں پتا نہیں ہے لیکن شعبان کے مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک احتمام یہ بھی ہوتا تھا کہ شعبان کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے احتمام سے گنتے تھے اور شعبان کا چان وہ بھی احتمام سے دیکھتے تھے تاکہ رمضان میں گھڑ بڑی نہ ہو جائے اور ہماری یہیں ایک بہت بڑی خرابی چل پڑی ہے اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چان میں اختلاف ہوا ایک طبقے نے کہا کہ چان ہو گیا دوسرے نے کہا کہ بھئی نہیں ہوا اب چان کو جب دیکھتے ہیں دوسرے دن تو تفسیرہ شروع ہو جاتا ہے یہ تو دوسرا لگتا ہے یہ تو پہلا لگتا ہے اور یہ تو تیسرا لگتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب لوگ چان کو دیکھیں اور چان کو دیکھتے ہیں اس کے بارے میں تفسیرہ کریں کہ وہ یہ دوسرا ہے یعنی جیسے آپ نے دیکھا آپ اپنے حساب سے تیکل لیں لیکن اس کے بارے میں چڑچا اور اس کے بارے میں تفسیرہ نہیں ہونا چاہیے اس سے امت کے اندر اختلاف اور آپس میں نائتفاقیاں پیدا ہوتی ہیں ابھی امت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ امت میں اتفاق پیدا ہو آپ کے اختلافی مسائل آپ کے مدرسے کی درسگاہوں میں رکھئے آپ کے اختلافی مسائل اپنی مسجد کے اندر رکھئے اپنے اختلافی مسائل گھروں کے اندر رکھئے لیکن بازاروں میں اجتماعی مجلسوں میں اور برادری اور جماعت کی اتفاقی محفیلوں کے اندر اختلافی مسائل سے دور بھاگا جائیں اور سیاسی پلیٹ فرم پر مسلمانوں کو متحد ہو کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے ابھی ایک مولانا اپنے ویراول میں آئے تھے ابھی کئی بڑے بڑے علماء آگئے ہیں ان میں سے ایک مولانا نے بڑی عجیب بات فرمائی کہا کہ تین طلاق کا کیس جب سپریم کورٹ کے اندر آیا گورنمنٹ نے اس کے اوپر ایکشن لی اور اس کا بڑا ہوا کھڑا کیا اور اس کے بارے میں زبردست پروپیگنڈا کیا گیا لیکن ایک اور قانون ہے اسلام کا جو کلکتے کی کورٹ کے اندر یہ کیس چل رہا تھا کئی سالوں سے چل رہا ہے وہ کیس کیا ہے کہ اگر کسی بیٹے کا انتقال باپ سے پہلے ہو جائے تو پوتے کو اس کی وراثت اسلامی کانون کے حساب سے نہیں ملتی ہے یہ کیس وہاں چل رہا ہے لیکن گورنمنٹ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی اور طلاق کے مسئلے کو اٹھایا اس لیے کہ طلاق کے مسئلے کے اندر شیعہ گیر مکلد اور اہل سنت والجماعت کا اختلاف ہے تاکہ اس مسئلے کو اٹھایا جائے بندانان کے جو بھنیادی کانون ہے اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے اور انشاءاللہ ہو بھی نہیں سکے گی لیکن مسلمانوں کے اندر اختلاف ہو جائے اس کے لیے اس مسئلے کو اٹھایا گیا لیکن مبارک ہیں اس ہندوستان کے مسلمان جنہوں نے غیر مکلدین اور اہل حدیث حضرات نے اور شیعہ نے اپنے مسائلی اختلاف کے باوجود جب مسلمانوں کا ایک متفقہ مسئلہ سامنے آیا سب متفق ہو گئے اور سب نے ایک پلیٹ فرم کے اوپر کھڑے ہو کر گورنمنٹ کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر یہ جواب دیا کہ اسلامی مسائل اور قانون میں اختلاف ہمارے گھروں کا مسئلہ ہے اس میں کسی اور کو انگلی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ابھی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اتفاق کا مسئلہ ہے یادہ اپنے اختلافی مسائل اپنے گھروں کے اندر رکھیں لیکن عوام میں اور آئی یہ سماج کے اندر ہمیں متفق ہو کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتلایا ہوا اصول ہے قیامت کی نشانی ہے یادہ چاند کے بارے کے اندر اپنے تفسیریں نہ کریں جو اپنے اپنے مسئلہ کے حساب سے جس کو جو کرنا ہو وہ کریں لیکن اس کے اوپر تفسیریں کر کے سڑکوں کے اوپر اس اختلاف کو نہ لائے جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے تین دن روزے رکھتے تھے تیرہ چودہ اور پندرہ اب کبھی ایسا ہوتا تھا کہ سفر میں گئے یا کسی نے دعوت دے دی تو نفلی روزہ جو تھا وہ نہیں رکھتے تھے تو پورے سال کے روزے جمع کرتے اور شابان کا مہینہ جب آتا تو وہ تین تین دن کے روزوں میں سے جتنے چھوٹ گئے تھے شابان کے مہینے میں گویا کے وہ قضا کر رہے ہیں اس اعتبار سے وہ نفلی روزے رکھ لیا کرتے تھے اور سب سے بڑی وجہ کیا ہے شابان کے مہینے میں روزے رکھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے تاکہ رمضان کے مہینے کے اندر جو اللہ کی برکتیں انوارات اور مغفرتوں کا جو سیلاب امٹا ہے اس کی تیاری پہلے سے ہو جائے نماز آپ فرض پڑھتے ہیں لیکن فرض نماز سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ سنتیں اور کچھ نفلے رکھی ہیں فجر سے پہلے دو ہیں زہر سے پہلے چار اس کے بعد دو اور دو چار اسرہ سے پہلے چار مغرب کے بعد دو اور دو چار عشاء سے پہلے چار اور عشاء کے بعد دو دو تین اور دو یا دو تین اور دو اختلافی مسئلہ ہے لیکن یہ جو نفلے رکھی گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے علماء نے لکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث سے یہ مسئلہ یہ بات نکالی ہے کہ فرائض سے پہلے اور بعد میں جو سنتیں رکھی گئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فرض کے ادائیگی کے اندر طاقت اور قوت پیدا کرتی ہے اور فرض کی کمی کوتا ہی کا یہ مدعوہ بن جاتی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے یہ فرائضہ جو ہوتا ہے فرض نماز جو ہوتی ہے اس کے ساتھ مل جاتی ہے کیونکہ یہ فرض سے ملی ہوئی ہے تو رمضان سے چونکہ شعبان ملا ہوا ہے اور رمضان کے بعد شوال ملا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ شعبان میں کسرت سے روزے رکھتے ہیں اور شوال کے چھے روزے رکھتے ہیں تاکہ شعبان اور شوال کے روزوں کی وجہ سے رمضان کے روزوں کے اندر قوت اور طاقت پیدا ہو جائے روحانیت مضبوط ہو جائے اور رمضان جو ہے اس کی حصولیابی اور اس کی حصولیابی کے اندر مزید مناسبت نفس کو پیدا ہو جائے نفس اس کا عادی اور خوگر بن جائے اور جب رمضان آئے تو انسان کو عبادتوں میں مزا آئے ایک بڑی وجہ یہ تھی یہ اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ شعبان جو ہے اس کی فضیلت شعبان کے مقابلے میں رمضان کی مناسبت سے زیادہ ہے اس لئے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مقتوبات کے اندر ایک تمثیلی بات لکھی ہے کہ جس طرح صبح صادق سے پہلے ایک صبح صادق کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے ایک ہلکی ہلکی روشنی آ جاتی ہے صبح صادق جب ہوتی ہے تو آسمان کے اندر ہلکی ہلکی سفید ہی آ جاتی ہے جو یہ علامت ہوتی ہے کہ اب سورج نکلنے والا ہے تو حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رمضان سے پہلے شب برات کا آنا یہ رمضان کے لئے استقبالیاں گیٹ کی حصیت رکھتا ہے کہ وہیں سے اللہ کھالا کی طرف سے رمضان کی برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے اور جس طرح کے سورج کے نکلنے سے پہلے ہلکی روشنی آ جاتی ہے تو شب برات سے رمضان کے جو انوارات اور تجلیات ہیں اس کا ہلکا ہلکا اثر شروع ہو جاتا ہے ابھی لگ رہا ہے کہ نہیں ابھی رمضان جیسا ذہن کے اندر آپ نے صبح سے کوئی بیان بھی نہیں سنا کسی اللہ والے کی مجلس میں بھی نہیں گئے اور اللہ ماشاءاللہ کسی نے کوئی فضیرت کی کتاب بھی پڑی نہیں ہوگی لیکن ہمیں احساس ہوتا ہے کہ بھئی یہ مغرب ہوئی تو وہیں سے کچھ دل کے اندر احساس ہو گیا اور یہ ماحول کا بھی اثر پڑتا وہ ایک اللہ والے تھے ان کا مکاشفہ تھا یہ کسی حدیث اور قرآن سے یہ ثابت نہیں ہے یہ اللہ والوں کے دل کے باتیں ہوتی ہیں جو اللہ ان کو سمجھا دیتے ہیں تو یہ شابان کا مہینہ جو پورا کا پورا ہے یہ خود بڑی فضیرت والا ہے اور اللہ تعالی نے مزید انعام یہ کیا کہ اس کے اندر شبے برات رکھ دی ہم اس کو شبے برات کہتے ہیں حدیث مبارکہ میں اس کا کوئی ایسا حدیث مبارکہ حدیث کے اندر اس کا یہ نام نہیں ہے کسی حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا شبے برات لیکن علماء نے یہ نام لکھا ہے حدیث میں اس کو کہا گیا ہے لیلت النصف من شابان شابان کی پندرہ ویرات لیکن چونکہ اس رات کے اندر جو الگ الگ اللہ کی طرف سے عامال ہوتے ہیں مثلا مغفرت کا سیلاب آتا ہے رحمت کی برسات ہوتی ہے اور اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کئی گنے گاروں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں تو یہ الگ الگ عامال ہیں جس کی بنا پر علماء کرام نے علامہ راضی نے علامہ زمخصری نے اور اس کے علاوہ قاضی بیزاوی نے اور علامہ کرتبی نے اس رات کے بڑے نام لکھے ہیں لیلت المبارکہ برکت والی رات لیلت المغفرہ بخشیس والی رات لیلت الرحمہ رحمت والی رات لیلت السکھ دستاویز والی رات لیلت العید جہنم سے آزادی اور خلاصے کی رات اور لیلت البراعتی یعنی جہنم سے نجات کی رات تو یہ نام کوئی غلط نہیں ہے بھئے ہم اس کو واجب اور ضروری تو سمجھتے نہیں ہیں اس میں جو عامال وجود میں آتے ہیں اس مناسبت سے اس کا نام شبے براعت یعنی لیلت البراعت اس کا نام رکھا گیا ہے اور اس کی فضیلتوں کے اندر کیا ہے اس کے فضائل کے اندر مختلف دس بڑے بڑے صحابہی کرام سے آحادی سے مبارکہ مذکور ہیں اگر اچھے یہ حدیثیں اپنے سند کے حساب سے ضعیب ہیں لیکن ساری حدیثیں جب ملتی ہیں تو اس سے ایک مضبوط بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ رات جو ہے اور اس کے بعد آنے والا دن جو ہے یہ کوئی بے اصل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نظیق یہ بڑی فضیلتوں والی رات ہے اور آئندہ دن بھی فضیلتوں والا ہے حضرت مولانا خلیل و رحمان سجاد نومانی دامت برکاتہم نے ایک حدیث مبارکہ بیان کی ہے ایک صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نکل کیا ہے اور پھر اس پر استدلال کیا ہے کہ اگر صحابی کوئی ایسی بات کہتا ہے جس کے بارے میں انسان کو یہ یقین ہو کہ یہ بات صحابی ہونے کی ایسیس ہیں انسانیت کے ناتے وہ کہی نہیں سکتے ہیں بلکہ یہ کوئی غیب کی بات ہے تو یقین جانو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے صحابہ کے بارے میں ان کی عدالت کے بارے میں علماء کرام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے کہ اصل میں اللہ تعالی پندروی شعبان فقدیر اور اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں اللہ تعالی اس کو لکھواتے ہیں لوہ محفوظ میں تو پہلے ہی لکھ دیا تھا کلم کو پیدا کیا اور کہا کہ آپ چلیے کلم نے لکھنا شروع کیا جہاں کلم لکھتی ہے اس مقام کا نام تصریف الاقلام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی رات میں گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کلم کے چلنے کی آواز بھی سنی تھی لیکن اللہ تعالی لوہ محفوظ سے وہ فائلیں نکل واتے ہیں اور جس فرشتے کو جو duty اور ذمہ داری دی گئی ہے اس فرشتے کو وہ فائلیں جو ہیں یہ لکھنے کے اوپر معامور کر دیتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے ذمہ دار فرشتوں کے سامنے رکھی جاتی ہے اور بعض احادث میں آتا ہے کہ سونپ دی جاتی ہیں لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نہوما فرماتے ہیں کہ پندروی شابان کی رات اللہ تعالی ان سارے رجسٹروں کو لکھواتے ہیں لوئے محفوظ سے الگ فائلوں کے اندر اس سال کا پورا بجیٹ اور پوری باتیں ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور ستائیس رمضان کو اللہ تعالی ان فرشتوں کو یہ ساری فائلیں سپرد کر دیتے ہیں یعنی فیصلے پہلے ہو چکے ہیں اس کے فائلیں الگ سے اس رات میں نکالی جاتی ہے بھئی آپ کا فیصلہ ہونے والا ہو اور فائلیں بلکل تیار ہو چکی ہوں اور آپ کو اطلاع ہو کہ بھئی فلانی رات میں یہ فائلیں جو ہیں اس کے جو افسر ان کو سپرد کر دی جائے گی تو وہ رات آپ کیسے گزاریں گے درخواست کرنے میں اس کو فون کیا اور اللہ بھی یاد آتا ہے انسان مسلے پر بھی چڑ جاتا ہے انسان اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے آج کی رات جو ہیں آج سے لے کر ستائیس رمضان تک پورا کا پورا جو اتنا لمبا عرصہ ہے یہ سارا کا سارا عرصہ ہمارے آئندہ سال ہونے والے فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہوگا اب تک جو کیا وہ کیا لیکن صرف آج کی رات نہیں بلکہ آج کی رات سے دے کر ستائیس رمضان تک پھر ستائیس رمضان کے بعد بھی رمضان باقی رہتا ہے یاد عید تک اور پھر اس کے آگے بھی ہمیں احتمام سے خاص کر برات میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ تمہیں پتا ہے کہ یہ رات کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ 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 زیادہ جانتے ہیں ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سے آپ صلی اللہ علیہ علیہ فرماتے ہیں کہ عائشہ یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالی آسمان دنیا کے اوپر نزل فرماتے ہیں حضرت علی والی روایت بھی ہے کہ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور بعد روایتوں میں آتا ہے نزل فرماتے اترتے ہیں اور علیماء نے اس کی تصریح کی ہے کہ اصل میں اللہ تعالی کی رحمتیں جو ہیں یہ انسانوں کے اتنے قریب آجاتی ہیں کہ برسنے کے لئے تیار ہوتی ہے ایک فگا ہے جو بخشیسوں کا اور مغفرتوں کا رحمتوں کا سیلاب لے کر آیا ہوا ہے بس زراسی ہماری دل کے ایک چھنگاری اس کو ٹچ ہو جائے اللہ رب رزی کی رحمت اور مغفرت ہمارے اوپر برسنے لگ جاتی ہے اور اللہ تعالی ہر رات میں آخری شب کے اندر آسمان دنیا کے اوپر نزل فرماتے ہیں اور ہر رات میں ندا لگاتے ہیں لیکن اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے غروب شمس حتی یطلع الفجر غروب شمس سے لے کر صبح صادق تک اللہ تعالی برابر ندا لگاتے رہتے ہیں پکارتے رہتے ہیں اللہ کا فرشن آواز لگاتا رہتا ہے کیا چاہیے بھئی مغفرت چاہیے روزی چاہیے پریشانیوں سے چھٹکارا چاہیے دل کی مراد پوری ہونی چاہیے یہ چار الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 فرماتے ہیں اور پھر کہتے ہیں پکار جاری رہتی بیٹا چاہیے بیٹی چاہیے مکان چاہیے دکان چاہیے ہدایت چاہیے نمازوں کی پابندی چاہیے تلاوت قرآن چاہیے حفظ قرآن چاہیے علم قرآن چاہیے فہم قرآن چاہیے سماج میں عزت چاہیے آخرت میں مغفرت اور جنت چاہیے جہنم سے چھٹکارا چاہیے جنت میں اونچے درجات چاہیے کیا چاہیے اس ملک کی حفاظت کے لئے اچھے فیصلے چاہیے مانگو اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی توجہ کے ساتھ بندوں کو پکارا جاتا ہے وہ بادوسہوں کا بادوسہ وہ شہنسہوں کا شہنسہ جس دن رات ہمارے اوپر رحمتیں اور اس کی نعمتیں برستی رہتی ہیں انعامات کی بارش ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان الشمس والخمر بحسبان یہ تو مادی نعمتیں خلق الانسان اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس سے پیدا کیا پھر آگے جہنم کا تذکرہ جنت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کی بے سمار لاکھوں کرونوں رہتی ہیں ہم گنہگار بندے ہیں نمازیں چھوٹتی ہیں دنیا داری کے اندر ناجائز کاموں میں مبتلا ہیں تقوی سے کوئی واسطہ نہیں پریزگاری نہیں دل میں کینا ہے کفر شرک کی وادیوں میں بھٹکے ہوئے ہیں شراب ہمارے روحانیت کو برباد کر رہی ہے رشتے ناتے توڑے ہوئے ہیں والدین کی فرما برداری کا کوئی جذبہ نہیں پایا جاتا انسان زنہکاری میں مبتلا ہے موبائل اور انٹرنیٹ نے سماج کے نوجوان کیا برے کیا عورتیں کیا سب کی حالت خراب کر رکھی ہے انسان ایک دوسرے کا ناحق قتل کرنے پر آمادہ ہے شلوار جو ہے ٹکنوں سے نیچے لٹکایا کرتے ہیں اتنے بڑے بڑے گناہ اور بڑا گناہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان گنے گاروں کی تو اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی لیکن ایک گنے گار وہ بھی ہے جو جادو کرتے ہیں لوگوں کی زندگیاں حرام کر دیتے ہیں اللہ ہماری افادت فرمائے یہ وہ بڑے بڑے گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بکریوں کے جسموں کے اوپر جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جہنم سے چھٹکانہ آتا فرماتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے یا غفر اللہ من الظنوب اکثر من عدد شعر غنم قلب اور ایک روایت میں اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بنو قلب اور قبیر قلب جو عرب میں سب سے زیادہ بکریوں رکھنے والا ہے ان بکریوں کے جسموں کے اوپر کتنے وال ہیں سمار نہیں کر سکتے ہیں کہا کہ ریت کے زردے جتنے ہیں درختوں کے پتے بال ہیں یعنی تم گن نہیں سکتے ہو اتنے لوگوں کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں لیکن محروم القسمت ہیں وہ لوگ جو اس رات کے اندر والدین کی نافرمانی میں مبتلا ہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوئی ہے اگر ایسا کوئی عمل کر لیں مثلا دل میں کینہ اور آج جو ہمارا مسلمانوں کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سماج کا جو مارکہ جو ہے وہ بلکل خراب ہو چکا ہمارا سماج جو ہے میاں بیوی ماں باپ اور بچے بھائی بہن رشتے دار اور اس سے آگے چچا پھوپی یہ جتنے رشتے آگے بڑھ بنتی ہیں اور یہ جو ہماری سماج اور سوسائٹی جو ہے اس کی بنیادیں یہ بلکل ہل چکی اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ بعد بات میں خراب لگتا ہے جگڑے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اپنا حق چھوڑنے کے لئے تیار نہیں گروں میں جگرے ہوتے میراس میں ماباپ کی دکانوں میں ملکتوں کے اندر اس کو اتنا ملا مجھے اتنا نہیں ملا اس کے ساتھ یوں ہوا میرے ساتھ یوں نہیں ہوا فکینہ پیدا ہوا دل میں دسمنی پیدا ہوئی بغض پیدا ہوا آہستہ آہستہ ادھے خائے حسد ہونے لگا پھر دل میں تکبر پیدا ہوا اب کیا ہو رہا ہے ایک دوسرے کی برائی ایک دوسرے کو پچھار نیکی سازش اور اس کی میں ایک دوسرے کی غلط اور بیکار بات یہ سب سماج میں بڑھتا جا رہا ہے اس کی سب سے آسان طریقہ کیا ہے اگر آپ ان ساری خرابیوں سے بچنا چاہتے ہیں اپنے دل کو کھینے سے پاک کر لیں ابھی ایک بہت بڑا مسئلہ سامنے آیا تھا اب ان صاحب نے ایک مولانا کی بات سنی اور انہوں نے کہا دل سے سب کو ماف کر دو انہوں نے ماف کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس معافی کی بنیاد پر دل میں اسی تبدیلی پیدا کی کہ کل کا سورج اس انسان کو الگ نظریے سے دیکھ رہا تھا لیکن دوسرا دن جب تلو ہوا تو اس انسان کی بالکل حالت بدل چکی تھی اس کے بولنے کا انداز اس کے سوچنے اور سمجھنے کے صلاحیت گویا کہ ایک رات میں چمتکار ہو گیا کبھی کبھی اللہ تعالی متوجہ ہوتے اللہ والوں کی باتوں کے اندر اثر ڈالتے ہیں دل میں بات اتری دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے دل سے بات نکلتی ہے اس کے پر نہیں ہوتے ہیں لیکن اس نے اس کے اندر اڑھنے کی طاقت ہوتی ہے وہ دلوں کو بھیدتی ہوئی وہ آسمانوں کو چھیرتی ہوئی اور سے معلہ تک مہنچتی ہے اور اللہ تعالی سکنڈوں کے اندر زندگیوں میں اور دلوں کے اندر ایسا انقلاب پیدا فرما دیتے ہیں کہ انسان ایک دوسری مخلوق بن جاتا ہے اور حیوانیہ سے اوپر اٹھ کر اللہ تعالی اس ملکی اور فرشتہ صفت انسان بنا دیتے ہیں یہ چیز کینے سے دل کو پاک کرنے کی وجہ سے پیدا ہوگی مزا آئے گا زندگی میں تجربہ کر دیکھیں زندگی میں سکون آئے گا زندگی میں راحت پیدا ہوگی یہ شبے بنات میں مغرب میں کتنے لوگ ہیں ڈھائی سو لوگ ہیں کتنوں کو پیچانتا ہے پتہ نہیں لیکن میسج کر کے دوسروں کو تکلیف دینی ہے لیکن یہ جو آپ نے میسج کر کے بار بار میسج بیج کے جو تکلیف دی ہے اس کی معافی آپ کیسے مانگیں گے کوئی نماز پڑھ رہا تھا آپ نے تو معافی مانگی یہ صرف جملے ہیں ہمارے جو بڑے ہیں ان کی طرح بلکل جملے ہیں وہ بھی پھینک رہے ہیں اور بادشاہوں کا اثر عوام پڑ ہوتا ہے تو ہم بھی پھینک رہے ہیں کہ دو معافی لو معافی وہ بھی دعائی دے رہے ہیں رو رہے ہیں کیا کیا کر رہے ہیں بھی روکے رکھتی ہے جس کو ہم کہتے کہ ابھی اس میں سراغ ہو گیا ہے اس طریقے سے ہماری یہ گناہ ہمارے عامال کے سامنے ایک پردہ ڈال دیتے ہیں یہ اوپر جاتے جاتے رک جاتے ہیں اور ہماری مغفرت کے بخشیس کے اور اچھائی کے فیسرے جو آنے ہوتے ہیں میں اس لیے روزے زیادہ رکھتا ہوں کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے طرف ہمارے عامال اٹھائے جاتے ہیں پورے سال کا جو ہمارا رجشٹر اور دستاویش اس سنات میں اللہ کی طرف اٹھایا جاتا ہے اور ان عامال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے فیصلے اترتے تار صلی اللہ علیہ میں فرما کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرے عامال اٹھائے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں یہاں سے عامال جیسے جائیں گے فیصلہ ویسے آئے ابھی بھی وقت ہے اپنے دل کو کینے سے پاک کریں دل کے اندر جتنی بھی خرابیاں جس کی بھی نسبت سے پائی جاتی ہے اس نے ہمارے ساتھ جتنی بھی بڑی زیادتی کی ہو ہمارے ساتھ کون کتنی زیادتی کرے گا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں ان کے اوپر ہماری ساری محبتیں ساری ہمارے دل کے عرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جتنی تقلیفیں اٹھائی ہیں تقلیف مسئیبت اور پریشانی کی کون سی ایسی لائن ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ آزمایا گیا ہو لیکن وہ اللہ کے محبوب وہ دنیا کے لئے اور کائنات کے لئے جو رحمت کا پیغام لے کر آئے تھے یہ صرف جملے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حقیقت ہیں کہ رحمت شفقت محبت دوسروں کے لئے دلوں میں اچھے جذبات معافی افت درغزر اور خراب نہ لگانا اور چھوڑ دینا لیٹو گو کرنا قطع نظر کرنا اور نظر انداز کر دینا کہ کوئی حرج نہیں یہ تو ہوتا رہتا ہے اتنے بڑے نبی نے اللہ رب العزت کے سامنے اور فرشتوں کے سامنے بڑی عجیب بات کہی کہ تائیو سے جب میرے نبی آ رہے تھے ستائے ہوئے مارے ہوئے خون کے اندر لبا بہوش ہو گئے حضرت بن حارس رضی اللہ تعالی انہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو اپنے کندے پر اٹھاتے آپ صلی اللہ علی بہوش ہو گئے تھے کسی محفوظ پناہ گا کو ڈھون رہے تھے ایک جگہ جب بٹھایا اور وہ پورا قصہ ہے پھر فرشتے آتے ہیں جب تائف سے نیچے اترے فرشتوں نے کہا کہ آپ حکم دیں یہ پہاڑوں کے فرشتے ہیں دونوں پہاڑوں کو ملا دیں گے یہ پوری بستی چکنا چور ہو جائے گی اس کا نام و نشان مر جائے گا لیکن قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ کرتی یہ نہیں تو ان کی نسلیں ضرور ایمان لے آئیں گی ہمیں اپنے سماج میں اپنے گھروں میں اور اپنے برادریوں کے اندر اور اپنے ملک کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ کی اس رحمت کا اس محبت اور اس لگاؤ کا پیغام لے کر جانا ہے اور آج ہندوستانی مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ مغل بادشاہ جنہوں نے سات سو سال تک اس ملک کی باگ دور کو سنبھالے رکھا انہوں نے لال کلے بنایا انہوں نے تاج محل بنایا انہوں نے کتب منار بنایا اگر یہ مغل بادشاہ اور یہ اسلامی بادشاہ اگر ان عمارتوں کے بنانے کے بجائے یہاں موجود جو دوسری قومے ہیں ان کو اسلام کا محبت کا برابری سمنتہ کا جو پیغام ہے امن اور شنطی کا جو پیغام ہے اگر ان قوموں کو دیا جاتا تو آج اس ملک کے حالات کچھ اور ہوتے ہیں اور معرق اور اتحاس کار اس ملک کی تاریخ اور اتحاس کسی اور انداز میں لکھ رہا ہوتا اب یہ ذمہ داری ہمارے اوپر آئید ہوتی لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی ہمیں بھی خطا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب فوری طور پر جو ذمہ داری اس کو انجام دینا ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ دل میں ہمارے ان بھائیوں کے لئے جن کو پتا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس کیا ہے مسلمانوں کے پاس قرآن ہے مسلمانوں کے پاس اس محبت کرنے والے اس شانتی کے پرچارک اس امن اور سلامتی کے پیغامبر اس رحمت اور شفقت کو فیلانے والے نبی آخر الزمان احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا وہ پیغام ہے کہ اگر یہ مسلم قوم جو آج سوئی ہوئی ہے نبی کی محبت کا پیغام پہچان لے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شیرت کا یہ جو بنیادی مقصد تھا اپنے اندر اتال لے تو دوستو یقین جانو جس طرح پھول کی خوشبو کو ہم چھپا نہیں سکتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی سے آنے والی حرارت اور گرمی کو ہم دبا نہیں سکتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے اندر کی جو محبت کی بھاؤنا جب ہمارے جسم کے اوپر نمودار ہوگی تو اس کا احساس ضرور ہمارے بھائیوں کو ہوگا اور ان کو احساس ہوگا کہ اسلام تو یہ ہے وہ ہمارا قرآن نہیں پڑھیں گے وہ ہماری مسجدوں میں نہیں آئیں گے وہ ہمارے ساتھ بازاروں میں کاروبار کریں گے وہ ہمارے ساتھ سودے بازی کریں گے وہ سفروں میں ہمارے ساتھ بیٹھ کر سفر کریں گے ہماری زندگی کو دیکھیں گے ہمارے محل کو دیکھیں گے کہ جہاں سفائی کا کوئی انداز نہیں ہے جہاں پاکی کا کوئی احتمام نظر نہیں آتا ہے جہاں اخلاقی پستی اور اخلاقی نیچائی کے آخری درجے کے اوپر پہنچے ہوئیے ہیں اس پیغہ اس قوم کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں محبت کیسے پیدا ہو سکتی جس کو معاف کرنے کا جسمہ نہیں آتا ہے جس کے دل کے اور اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے لہذا دوستو آج اس رات کے اندر آہد کریں پختہ ارادہ کریں کہ ہم ہمارے دیروں کو بھی کینے سے پاک رکھیں گے اور اس محبت کے پیغام کو ہمارے بیوی بچوں میں ہمارے بھائی و بہنوں میں ہمارے خاندانوں میں اور اللہ تعالی انسان کو منٹو کے اندر اونچا درجہ دے دیتے اور وہ درجہ کیا این کتنا اونچا درجہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ 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 کی دس سال خدمت کی خدمت میں آئے تو دس سال عمر تھی جب تک مدینہ میں رہے ہر وقت دس سال تک خادی میں خاص بن کر زندگی گزاری فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ 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 نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں کبھی ٹوکا نہیں کبھی مجھے سرزنش نہیں کی محبت کے ساتھ دس سال میں نے گزار کبھی مجھے کام سے بھیجتے میں بچہ تھا ہوئے دیکھتے تو بڑے پیار محبت اور شفقت کے ساتھ میرے پاس آتے اور مجھ سے کہتے کہ بیٹا تم اس کام کے لئے بھیجا تھا بلکہ کہتے بھی نہیں بس صرف آتے دیکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ علیہ کو جیسے حضرت انس دیکھتے کام یاد آجاتا اور دوڑے بھاگے کام کرتے فرماتے کہ دس سال میں ایک بھی مرتبہ مجھے کبھی ایسا نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا یاد حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ سلم نے کہا یاد بنی اے میرے پیارے بیٹے اگر تم یہ کام کر سکتے ہو تو ضرور کرنا کہ تم ہر صبح اور ہر شام اس حالت میں زندگی گزارو کہ تمہارا دل کینے سے پاک ہو دوسرے کے بارے میں کوئی برائی کسی سے کوئی شکایت تمہارے دل کے اندر نہ پائی جاتی ہو تو اے انس تم ضرور ایسا کرنا میرے پیارے بیٹے ضرور اس چیز کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنا کیونکہ یہ میرا طریقہ ہے یہ میری سنت ہے یہ میرا راستہ ہے اور جو میری سنت کو زندہ کرے گا میرے راستے کے اوپر چلے گا تو وہ جنت میں وہ میرا محبوب ہوگا مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا اور مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اتنا اونچا درجہ صرف دل کو کینے سے پاک کرنا ایسے ہی بہت سے عامال ہے ٹکنوں سے نیچے پائیجام پہن یہ بھی گناہیں کبھی رہے ہیں اور ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں اور جو دوسرے بڑے بڑے گناہ ہیں ان کی طرف میں توجہ دیلاتا ہوں اصل میں آج تفسیر کا دن روزانہ یہاں قرآن پاک کی تفسیر ہوتی اور آج سنی بھی ہے اور شبی برات بھی ہے تو ارادہ تھا کہ کچھ تفسیر ہو جائے کچھ شبی برات کی باتیں ہو جائے لیکن ساتھیوں نے محصور آ دیا کہ لوگ یہاں تفسیر سننے نہیں آئے ہیں شبی برات کا بیان سننے آئے تو اس لئے میں نے مناسب چند جا کے شبی برات کی مناسبت سے کچھ بات ہو جائیں تفسیر کی جو مجلس لگتی ہے آدھے گھنٹے سے 35 منٹ تک ہوتی ہے آخری سورتوں کی تفسیر چالو ہے فکر کریں پہنچنے کی کوشش کریں میرے لئے نہیں کہہ رہا ہوں اس میں آپ کا فائدہ ہوگا قرآن سمجھنے کا موقع ملے گا اور اسی قرآن کی مناسبت سے اور قرآن کی نسبت سے انشاءاللہ اتفاق کے ہوائیں فیلے گی دین کی صحیح سمجھ ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوگی اور ہم بڑی بڑی گمراہیوں سے محفوظ ہو جائیں گے تو یہاں کچھ تفسیر کرنے کا ارادہ تھا پھر سوچا کہ اب صرف بیان کر دیتے ہیں تو اس کے اندر بھی شب برات کی متعلق بہت سی تفصیل باتیں ہیں لیکن کچھ بڑے بڑے گناہ جو ہم کرتے ہیں اور ان کو گناہ نہیں سمجھ تے ان کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں آپ بڑے سمجھ دارے سمجھ جائیں گے اور انشاءاللہ اس رات میں ان سے توبہ ضرور کریں گے ایک بڑا گناہ کیا داری منوانا یا ایک مٹھی سے کم داری رکھنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اس کو آج ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں تفصیل نہیں کروں گا اسے بھی اشارے کرتا ہوں ناچ گانا گندی ویڈیو دیکھنا فلمیں دیکھنا موبائل اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرنا لڑکیوں کے ساتھ اجنبی عورتوں کے ساتھ ووٹس اپ فیس بک ٹویٹر کے اوپر چیٹ کرنا اور یہ ساری خرابیاں آج ہمارے اندر گناہ کبیرہ پایا جا رہا ہے لیکن ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے ہیں عورتوں کا اپنے نام آرموں سے پردہ نہ کرنا عورتوں کا اپنے جیٹ سے اپنے دیور سے اور دوسرے ایسے ان سے پردہ نہ کرنا اپنے بھتیجے سے پردہ نہ کرنا یہ سب گناہیں کبیرہ ہیں اسے اپنی عورتوں کو بچائیں اور خود بھی اس کا احتمام کریں ایسے بہت سارے بڑے بڑے گناہ ہیں بینکو کے لون میں مفتلا ہیں اور گاڑیاں بھی لون پر لے رہے ہیں فکٹیا بھی لون پر چلا رہے ہیں کام بھی لون کے اوپر کر رہے ہیں بڑے گناہ کبیرہ ہیں لیکن ہمیں اس کے گناہ ہونے کا کوئی احساس نہیں نابطل میں کمی کر رہے ہیں ہمیں اس کا بھی کوئی احساس نہیں ہے یادہ ان گناہ کبیرہ سے توبہ کر اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جو کیا اس کی معافی مانگے آئندہ کبھی نہ کرنے کا پختہ عظم اور ارادہ کریں اور اب تک جو کیا ہے اس میں شرمندگی اور نظامت ہو دل کے اندر جب یہ احساس پیدا ہو جائے اور نکلنے کا کوئی راستہ بھی سمجھ میں آ رہا ہو تو دوست یقین جانو میرا رب بڑا کریم ہے میرا رب بڑا رحیم ہے اگر ارادہ کریں گے قدم بڑھائیں جب دل میں تبدیلی کا ایک زبردست احساس پیدا ہوگا اور آج کی رات میں اس کے ارادے کریں گے آہستہ آہستہ اللہ تعالی گناہوں سے چھٹکارے کے اسے اسباب پیدا کر دیں گے کہ ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہوگا تو اس کے لئے اس رات کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے ابھی رات تھوڑی بہت باقی ہے تو ابھی رات کو جاگنا اگر ممکن ہو تو رات کو جاگ کر عبادت کریں اور اگر اراد آؤ تو صبح میں جھک کر کر رات کو عبادت میں کیا کر نا ہے کوئی اس کی خاص مقصوص عبادت نہیں آپ نماز پڑھیں ذکر کریں تلاوت کریں دعائیں کریں اور قرآن مجید کو پڑھیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں اللہ کی نعمتوں کا ایک استہزار کریں اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں کہ ہمارا اللہ ایسا اس نے یہ کیا یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت بلکہ اس سے ایمان کے اندر تیزی کے ساتھ ترقی ہوتی تو اس کا بھی احتمام کریں سلاة تسبیح پڑھنا چاہے تو وہ پڑھیں اور تحجد کا احتمام کریں فجر کی نماز کا احتمام کریں اللہ تعالی ہمت دے تو آئندہ کل کا روزہ رکھیں یہ سارے عامال جو ہیں آج کی رات کی اندر ہمیں کرنے چاہیے اور اس رات کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہمیں احتمام کے ساتھ اس رات کو گزار نہ چاہیے اور مسجد کے مقابلے میں گھر کے اندر عبادت کرنا یہ بہتر اخلاص کے ساتھ اگر عبادت کرنی ہے تو اپنے گھروں کو زندہ کریں قرآن کی تلاوت سے اللہ کے ذکر سے نفلی نمازوں کے ذریعے سے انشاءاللہ گھروں کے اندر سے بھی شیطانی اثرات اور جنات کے اثرات اور گندی چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہمارے گھر بھی نورانی بن جائیں گے یاد جتنا ہو سکے گھر پہ جا کے عبادت کریں جب تک عبادت کر ستے کی جئے لیکن کم سے کم آج کے لیے ہمارے موبائل کو لوگ کر دیں یہ ایک بڑا عجیب فتنہ آج کے سمانے میں پیدا ہو چکا ہے یاد اس نے کم سے کم آج کی رات کے لیے موبائل ٹی وی انٹرنیٹ کو بند کر دیں اور خالص اللہ کی طرح متوجہ رہیں گناہیں کبیرہ سے اپنی آپ کو بچائیں اور کل کا پورا دن بھی اسی طرح گزاریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھیں اللہ تعالیٰ ضرور مغفرت بخشیس اور نوازش کے فیصلے فرمائے گا وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمین درست شریف پڑھنے دعا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلا لی سیدنا ونبینا ومولانا محمد کما تحب و ترضا بیعدد ما تحب و ترضا سبحان دل فضل والطول سبحان دل من والنعم سبحان دل مجد والکرم سبحان دل جلال والإكرام سبحان الملک القدوس سبحان دل ملک والملکود سبحان دل عزت والعزم والکبریاء والجبرود اللہ لکا الحمد وحمد دائما معدوامك و لکا الحمد وحمد خالدا معخلودك و لکا الحمد وحمد لا منتحا له دون مسیتك و لکا الحمد وحمد عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس لا اله اللہ الاحد سمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو ونحد لا اله اللہ الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والإكرام اللہ لکا الحمد كل و لکا السکر كل و لکا الملک كل و لکا الخلق كل و بید کالخير كل و ایلئیک يرجع الامر كل اللہ یا حليم یا کریم یا سمیع یا بصیر یا من لا شریک لہو ولا وزیر لا و یا خالح الشمس والقمر المنیر و یا عصم البائش الخائف المستجیر و یا رازح الطفل السغیر و یا جابر العزم الكثير یا مونس كل وحید یا صاحب كل فرید یا شاہد غیر غائب یا غالبا غیر مغلوب یا حی یا قیوم یا ذاالجلال والैکرام یا نور السماوات والآرض یا زینا السماوات والآرض یا بدیا السماوات والآرض اللهم انکا خلاق نظیم انکا سمیع عДа Ник انکا غفور رحیم اللهم انکا سمیع ع convin اللهم انکا البر الجواد الكریم اللهم انکا رب العرس الاضیم یا رحم الرحیمین یا اکرم الاکرمین یا مالک الملک یا غفار الظنوب یا ستار العیوب یا مفتیح اللباب یا مسبب الاسباب یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان یا حیو یا خیوم یا ذل جلال ولی کرام اے اللہ اے غفور الرحیم تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ بڑے گناہگار ہیں مولا بڑے پاپی ہیں اللہ بڑے کسروار ہیں مولا سارے زندگی تیری نافرمانی میں گزاری ہے اے بادشاہوں کے بادشاہ اے شہنشاہوں کے شہنشاہ اے سمین و آسمان کے پیدا کرنے والے اللہ اے جبرائیل میکائل کو پیدا کرنے والے اللہ اے محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اے اللہ اے اللہ آج تیرے سامنے اتنا بڑا مجمع اے اللہ اے اللہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اے اللہ اپنے گناہوں کو مانتے ہوئے تسلیم کرتے ہوئے اے اللہ اتنا بڑا مجمع تیرے گھر کے اندر تیرے سامنے ہاتھ فیلائے ہوئے بیٹھائے اے اللہ ہر کوئی بے آسرا ہے ہر کوئی پریشان ہے اے اللہ اپنے گناہوں پر سرمندہ ہے اے اللہ اپنے گناہوں سے نادم ہے مولا مولا گناہوں کے عادی بن چکے ہیں اے اللہ گناہوں کے عادت لگ چکی ہے اے اللہ یہ موں کو ایسی لگی ہے مولا چھوڑانے سے بھی نہیں چھٹ رہی ہے اے اللہ اے اللہ تیری ذات سے کوئی چیز بعید نہیں ہے انکا علا کل شین قدیر اے اللہ تو اگر چاہے اے اللہ اگر تیری منشاہ اور خواہش ہو تو اے اللہ یہاں بیٹھا ہوا مجمع ابھی کے ابھی اے اللہ اے اللہ اپنے گناہوں کی بخش اس کے فیصلے کروا سکتا ہے اے اللہ اپنے گناہوں کی عادتیں چھڑوا سکتا ہے اے اللہ اے اللہ گناہوں کو چھوڑنے کی بڑی محنتیں کی بڑی کوششیں کی اے اللہ بڑی چاہتیں پیدا ہوئی مولا اے اللہ اے اللہ نفس اور شیطان نے واپس اس مرائی کے راستے پر ڈال دیا اے اللہ ہماری گرد نے پکر پکر کر آفیت کے ساتھ اے اللہ گناہوں کی عادتیں چھوڑا دے اے اللہ گناہوں کی عادتیں چھوڑا دے اے اللہ ہمزب کی مغفرت اور بخشیس کے فیصلے فرما اے خالی یولیوں کو بڑھ دینے والے اللہ اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اللہ اے گنے گاروں کے گناہوں پر رحمت کی چادر ڈال دینے والے اللہ ہمارے گناہوں پر رحمت کی چادر ڈال دیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں اے کریم کرم فرما اے رحیم رحم فرما اے غفور مغفرت کے فیصلے فرما اے اللہ اے اللہ اگر تُو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی اے اللہ اگر تُو نے ہمارے اوپر رحم کا معاملہ نہیں فرمایا بولا ہم بڑے نقصان میں رہیں گے اے اللہ ہم سے بڑا نقصان بٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا اے اللہ اے اللہ اپنے گنہگار بندوں پر رحم فرما اے اللہ اپنے گنہگار بندوں پر رحم فرما اے اللہ یقینا ہم نے گناہوں کا پہاڑ کھڑا کیا ہے اے اللہ ہم نے گناہوں کے امبال لگا دیئے ہیں لیکن مولا تیری رحمت بھی بڑی وسیع ہے اللہ تُو بھی بڑا رحیم ہے اے اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مانگنے والوں سے تو خوش ہوا کرتا ہے اللہ دنیا کے بادشاہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں اے اللہ اے اللہ تو ایسا بادشاہ ہے جو مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے اے اللہ نو مانگنے سے ناراض ہوتا ہے اے اللہ تیرے در کے بخاری بن کے اے اللہ تیرے سے مانگ رہے ہیں اے اللہ تیرے سے بخشیس مانگ رہے ہیں اے اللہ مغفرت مانگ رہے ہیں اے اللہ گناہوں سے چھٹکارہ مانگ رہے ہیں اللہ آج نظر کرم فرما دے اللہ آج مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ رضا مندی کا پروانہ عطا فرما اللہ جنت کے فیصلے فرما اللہ جہنم سے ہماری افادت فرما اللہ گناہوں سے نجات عطا فرما نیکیوں کے راستوں کے اوپر ڈال دے اللہ نفس اور شیطان کی کارستانیوں سے اور ان کی شرارتوں سے ہماری بھرپوری افادت فرما اللہ سنت پر چلنے والا بنا دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت پیدا فرما زندگی کے اور شعبے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نافذ کرنا آسان فرما اللہ خیروں کے طریقوں سے ہماری افادت فرما اللہ اللہ معافی کے جذبے ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرما آپس میں محبت اتفاق اتحاد پیدا فرما شفقت رحمت مہربانی کے جذبات ہمارے دلوں میں پیدا فرما ہمیں بھی رحیم بنا ہمیں بھی رعوف بنا ہمارے دلوں کے اندر بھی محبت کی چنگاریاں جلا دے اپنی محبت اتا فرما اپنا عشق اتا فرما اپنی معیت اتا فرما اے اللہ اپنا وصال اتا فرما اے اللہ اپنا بنا لے اے اللہ اے اللہ جس طریقے سے تو اپنے بندوں پر مہربان ہے جس طریقے سے تو نے اپنے محبوب کو اپنے بندوں کے لئے مہربان بنایا اے اللہ ہمیں بھی ہمارے آس پاس میں رہنے والوں اور ہمارے ملک میں رہنے والوں اور ساری دنیا کے انسان اور رہوانوں کے لئے اللہ ہمارے دلوں میں بھی محبت کے اور شفقت کے جذبات پیدا فرمائے اللہ ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا فرمائے زندگیوں کو بدل دے زندگی کے دھارے کو بدل دے اے اللہ زندگی کے رخ کو بدل دے اے اللہ گناہوں کے راستے سے نیکیوں کے راستے پر ڈال دے اے اللہ شیطان کے راستے سے اے اللہ اے اللہ تو اپنے رحمان کے راستے پر ڈال دے اے اللہ یہاں جو موجود حضرات ہیں اے اللہ ہر ایک کی جائز حاجات کو پوری فرما نیک تمناوں کو پوری فرما اے اللہ جو جس رہن سے پریشان ہے مصیبتوں میں مبتلا ہے مولا ہر ایک کی پریشانیوں کو تو جانتا ہے انکا علی ممبیداتِ صدور دلوں میں پنپنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے اے اللہ اے اللہ ہماری پریشانیوں مصیبتوں سے تو واقف ہے ان ساری پریشانیوں کو ختم فرما اے اللہ ہماری جتنی دنیا اور آخرت کی جائز ضرورتیں ہیں مولا کریم اپنے فضل و کرم سے اپنے خزانے غیب سے اس کی کفالت فرما اس کو پورا فرما اے اللہ کسانوں کی خیتیوں میں برکت پیدا فرما ملازموں کی ملازمتوں کے اندر برکت پیدا فرما اے اللہ کار کھانے والوں کے کار کھانوں میں اللہ برکت پیدا فرما اے اللہ جو جس لائن کے کاروبارے میں لگا ہوا ہے اے اللہ اے اللہ اس لائن کے اس کے لئے آسانیاں پیدا فرما روزی رزق میں برکتیں آتا فرما حلال تیب پاکیسہ روزیاں آتا فرما اے اللہ اے اللہ جو حرام روزیوں میں مبتلا ہیں اللہ ان کے لئے ان سے نکلنا آسان فرما مدد کے معاملے فرما نسرت کے معاملے فرما اے اللہ اے اللہ آج تیرے حبیب کی امت پر بڑا کڑا وقت آ چکا ہے اللہ مسلمان ساری دنیا میں بڑے پڑے شان ہیں اے اللہ مسیبت زدہ ہیں اے اللہ مسلمانوں کو مارا پیٹا کاتا جا رہا ہے اے اللہ ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے اے اللہ کسم کسم کے حربے اے اللہ مسلمانوں پر آزمائے جا رہے ہیں مولا کریم مکہ اور مچر سے بھی بے قیمت اور سستی مسلمانوں کی جان ہو چکی ہے اے اللہ اے اللہ تو مسلمانوں کی زبون حالی کے اوپر اے اللہ نظر کرم فرما اے اللہ اے اللہ بتر حالات کو اے اللہ خوشحال حالات سے بدل دے اے اللہ دنیا میں جہاں کوئی تیرے حبیب کا قلمہ پڑھنے والا زندگی بسر کر رہا ہے اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی عزت و عبرو کی اللہ روزی رزق کی دکان کی مکان کی اے اللہ تو افادت فرما ظالم کے ہاتھوں کو ظلم سے روکھ لے مظلم کی آنت اور مدد فرما اے اللہ اس ملک میں جو بھی الیکشن ہونے والے ہیں مولا کریم اے اللہ اس ملک کی سلامتی کے فیصلے فرما اے اللہ اس ملک کی سلامتی کے فیصلے فرما ظالم حکمرانوں سے ہمیں بالکل لیا نجات اتا فرما اے اللہ جو لوگ اس ملک کی سلامتی کے لئے خطرہ بنے ہوئے ہیں اے اللہ جو لوگ اس ملک میں نفرت فیلانے کا کام کر رہے ہیں اے اللہ ان کو ناکام فرما ان کی سادشوں کو ان کے اوپر اُلٹ دے اے اللہ اے اللہ اگر تیرے اے اللہ تیری تقدیر میں ان کے لئے ہدایت کے فیصلے ہیں مولا کریم ان کی ہدایت کے فیصلے فرما اے اللہ ان کو ایمان کی چاسنی آتا فرما اللہ ان کو محبت کا جام پلا دے نفرت ان کے دلوں سے ختم فرما اللہ اس ملک میں بسنے والے انسانوں میں آپس میں محبت اور بھائی چارہ پیدا فرما ایک دوسرے کا لحاظ پیدا فرما اللہ ہمارے گھروں میں سکون پیدا فرما اللہ ہمارے گھروں میں راحت پیدا فرما اللہ جو سہر اپنی بیویوں سے پریشان ہیں اللہ ان کی بیویوں کو توفیق عطا فرما وہ سہروں کے حقوق کو جانے اور سہروں کے عزت اور احترام کے ساتھ ان کے حقوق کا ادا کریں اے اللہ جو بیویاں اپنے سہروں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کے سہروں کو توفیق عطا فرما کہ وہ بیویوں کے حقوق ادا کریں بیوی اور ماں کے درمیان میں بیلنس بنانا آسان فرما والدین کا فرما بردار بنا اے اللہ اے اللہ اس رات میں اے اللہ تو بڑے لوگوں کی مغفرت فرمائے گا اے اللہ بہت سے لوگوں کو جانم سے نجات عطا فرمائے گا ہر ایک کی بخشیس کے فیصلے فرمائے گا اے اللہ اے اللہ جن گناہیں کبیرہ کی وجہ سے آج کی رات تیری بخشیس کے محروم القسمت ہونے والے جو لوگ ہیں اے اللہ ان بڑے بڑے گناہوں سے ہم تجھ سے سچی پک کی توبہ کرتے ہیں اے اللہ آج کے بعد کبھی ان گناہوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے کبھی ان گناہوں کے قریب بھی نہیں فٹکیں گے آج کے بعد کبھی زینہ نہیں کریں گے کبھی بدنظری نہیں کریں گے کبھی دل میں غلط خیالات پیدا نہیں کریں گے اے اللہ ہمارے نوجوان گندی چیزوں سے محفوظ رہے گا اللہ السراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگائیں گے اللہ کبھی قتل ناحق نہیں کریں گے اللہ کفر و شرک کے قریب بھی نہیں جائیں گے اے اللہ سارے رشتے داروں سے ہم رشتے ناتے جھوڑیں گے والی دن کی فرما برداری کریں گے اے اللہ ٹکنوں سے اوپر پائی جاما پہنیں گے اے اللہ کبھی چاد اٹھونے ٹوٹکے میں مقتلہ نہیں ہوں گے اے اللہ اے اللہ تو ہمیں آج تک جتنے گناہ کیے ہیں لا سچی پک کی توبہ کرتے ہیں اے اللہ اپنے فضل و قرم سے وہاں فرما آئندہ نہ کرنے کا بختہ ارادہ کرتے ہیں اے اللہ ہمیں ہمت قوت طاقت اتا فرما استقامت اتا فرما ثابت خدم رہنا آسان فرما اللہ آج کے بعد کبھی اللہ گناہ نہیں کریں گے اللہ تو ہماری مدد فرما اللہ گناہوں کے چھوڑنے پر ہمیں صبر اتا فرما ہماری نسرت فرما اللہ تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے اے اللہ اے اللہ تو اپنی مدد ہمارے شامل حال فرما اللہ گناہوں کے راستے سے نکال کرنے کیوں کہ راستے کے اوپر ڈال دے اے اللہ اے اللہ رمضان المبارک کا مہین آنے والا ہے اللہ اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما اللہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ تو نے یہ جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے اللہ اس کو ایمان اور صدق اور اخلاص کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما مولا مولا جب موت آئے ایسی اچھی اور باقیزہ موت نصیب فرما کہ زبان پر کلمہ جاری ہو دل ایمان کے نور سے منور ہو ہم تری ملاقات کے شوق میں مسکرا رہے ہوں لوگ ہماری جدائلگی کے غم میں رو رہے ہوں اے اللہ اے اللہ ایسی موت نصیب فرما ایسی موت نصیب فرما کہ اللہ مرنے سے پہلے کسی کا والدی بلدہ حقانہ مارے اوپر باقی نو ہو ایسی اچھی پاکیزہ ایمان والی اخلاص والی صدق اور امانت والی موت نصیب فرما جنت الفردوس میں عالی و نوچہ مقام عطا فرما قبر کے عذاب سے محفوظ فرما حسر کی ہولناکیوں اور اس دن کی رسوائی سے ہمیں بچا لے اللہ وہ بڑا ہولناک دن ہوگا اللہ اول سے آخر سارے لوگ جمع ہوں گے ننگ تڑنگ سورج ہمارے سرو کے اوپر کھڑا ہوگا تیرے عرش کے سوا کوئی سایا نہیں ہوگا حضرت آدم سے لے کر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں گے اے اللہ سارے لوگ موجود ہوں گے اے اللہ اس وقت کی رسوائی سے ہمیں محفوظ فرما اے اللہ اس دن کی ذلت سے ہماری افادت فرما اے اللہ اے اللہ نام عمال دانے ہاتھ میں عطا فرمانا اس دن کے غضب اور غصے سے ہمیں محفوظ فرمانا اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حق دار بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے اللہ جام کوسر ہمیں نصیب فرما کوسر کا جام نصیب فرما اے اللہ اس وقت کے دکارے جانے سے اللہ تو ہمیں محفوظ فرما نام عمال دائیں ہاتھ میں عطا فرما اے اللہ اے اللہ پلسی راستے گزرنا آسان فرما جہنم سے بچھا جنت میں داخلہ نصیب فرما اللہ آخرت کا یقین پیدا فرما اے اللہ آخرت کا یقین کمزور ہو چکا ہے اے اللہ اس دنیا کے دلدادہ بن چکے ہیں اے اللہ اے اللہ مادی محبتیں ہمارے دلوں سے نکال دے اے اللہ آخرت کا یقین اور قیامت کے واقع ہونے کا پختہ یقین ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما اے اللہ نمازوں کا پابند بنا نمازوں کی توفیق عطا فرما نماز کا خوشو خضو عطا فرما سارے سنن آداب کے ساتھ نمازوں کا احتمام نصیب فرما اے اللہ نماز کی برکتوں سے ہمارے گروہ کے اندر اے اللہ خوشحالی پیدا فرما اے اللہ دنیا میں عزت پیدا فرما آخرت میں بلند مقامات عطا فرما اے اللہ ہمیں ہمارے بیوی بچوں ہمارے ماں باپ ہمارے بھائی بہین اور ہماری اولادوں کو اے اللہ نماز کو قائم کرنے والا بنا دے اے اللہ آپس میں محبتیں پیدا فرما دشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما اے اللہ اے اللہ دل کی بیواریوں سے ہمیں محفوظ فرما ہمارا دل کینے سے برا ہوا ہے بغز سے برا ہوا ہے عداوت اور دسمنیاں بری ہوئی ہیں حسد ادکھائی تقبر اور اے اللہ خود پسندی کے جذبات سے ہمارے دل برباد ہو چکے ہیں اے اللہ ہمارے دلوں کو اچھی صفات سے عراستہ فرما ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما ایمان کی چاسنی پیدا فرما اپنی محبت کا جام پیدا فرما اے اللہ امانت صدق پیدا فرما اے اللہ توازو خسور اللہیت انعابت پیدا فرما اے اللہ ہمارے دلوں کی دنیا کو بدل دے اے اللہ دلوں میں نرمی پیدا فرما اے اللہ اے اللہ اچھے پختہ اور اسلامی آقائد سے ہمارے دلوں کو مضبوط ہی عطا فرما اے اللہ اے اللہ مانگنا تو بہت ہے لیکن مولا یہ بیچارے بندے انفرادی دعائیں بھی کرنا چاہتے ہیں اے اللہ ہر ایک کے دل کے حاجات کو پوری فرما جائز تمناوں کو پوری فرما نیک جذبات کو پورے فرما اے اللہ اے اللہ ہر ایک کو اے اللہ نیکی کے راستے کے اوپر ڈال لے آج تک جو بھی مانگا جتنا مانگا مولا کریم وہ بھی قبول فرما ہمارے دل کے جو عارضوں اور تمنایں ہیں جو مانگنے سے رہ چکی ہیں مولا کریم اپنے فضل و کرم سے عنایت فرما آج تک کبھی تُنہیں محروم نہیں فرمایا آج بھی اور عائندہ بھی کبھی ہمیں محروم نہ فرما ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں قبول اور منظور فرما یا رب صلی اللہ وسلم دائی من ابدا علیہ حبیبکا خیر الخلق کلیہمی برحمتکا یا رحم اللہ حیمی